یقین بہت اہم بات ہے اور یہ نصیحت جو ہے آپ کے لئے نہیں بلکہ میرے لئے بھی ہے کہ ابتدائے اسلامی سال کی ابتداء ہے اور گزشتہ سال ہم نے کس طرح گزارا ہر آدمی اپنے افعال سے واقف ہے تو سب سے پہلے تو گزشتہ جو آمال ہیں ان پر توبہ استغفار کریں اور ندامت کا اظہار کریں اور جو نیک آمال کی ہیں اس پر قبولیت کی اللہ تعالی سے دعا مانگے اور اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو قبول کرے اور نئے آنے سال کی دعا پڑھیں اس کے ساتھ اللہ تعالی سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک آنے والے نئے اسلامی سال میں ہمیں شریعت کے مطابق اور اپنے اخکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور اس کا طریقہ یوں ہے کہ سب سے پہلے ہم ہمارے گزشتہ جو بد آمالیاں ہیں یا جو ہماری نمازیں قضا رہ گئی ہیں یا جو زکاة ہماری قضا رہ گئی ہے یا جو روزے ہمارے قضا رہ گئے ہیں یا اگر کسی کی لیندین کچھ باقی ہے تو ان تمام چیزوں کا حساب کتاب کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں دوسرا نئے آنے والے سال کے لیے ہم اس طرح اپنا لائے عمل بنا لیں کہ ہماری ایک بھی نماز ضائع نہ ہو اور ایک بھی روزہ ہمارا ضائع نہ ہو حج آنے والا ہے تو اس کی ہم تیاری رکھیں زکاة آنے والی ہے تو اس کی ہم تیاری رکھیں اور جس دن ہماری زکاة فرض ہوتی ہے ہم پہ لازم ہوتی ہے اس دن کو متعین کر لیں اور پھر اس حساب سے آنے والے سال میں زکاة کا حساب کر کے زکاة کا مال ادا کریں اسی طرح قربانی ہیں اس کی تیاری رکھیں اور جو ہمارا حقوق ہیں لوگوں کے ساتھ چاہے وہ مالی حقوق ہوں یا جسمانی حقوق ہوں یا کسی اور قسم کے حقوق ہوں وہ پورے کرنے کی کوشش کریں تو اپنے سال کے لئے لائح عمل ایسا بنا لیں کہ ہماری زندگی چوبیس گھنٹے کی وہ شریعت کے مطابق گزریں اس میں نہ اللہ کا کوئی حق ہم پہ باقی رہے نہ بندے کا کوئی حق ہم پہ باقی رہے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا اور اس کے مطابق مجھے بھی اور سننے والوں کو دیکھنے والوں کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لئے آسانی اور سہولت پیدا فرمائے کہ ہم جو ہے ان چیزوں پر چل سکیں اور ان چیزوں کو سمجھ سکیں عزاک اللہ خیر ملنے صلی اللہ علیہ وسلم